کیا نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا کیا وہ واجب القتل ہے کیا جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں یہ بات یا اس طرح کی بات بیان ہوئی ہے اور جن مولوی صاحب کو آپ نے سنا ہے وہ وہی سے کوٹ کر رہے ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی امپورٹن چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا جو جب بھی آپ قرآن پڑھیں جب بھی آپ احادیث پڑھیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ نے لوگوں کے سامنے تبلیغ کی اللہ کا پیغام پہنچایا اور ایسے پہنچایا کہ جیسے پہنچانے کا حق تھا بہدرین انداز میں اس کے بعد وہ لوگ کے جو ایمان لائے ان سے یہ تقاضی کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس ایمان کے مطابق ڈھال لیں اور کم سے کم وہ منیمم ریکوائرمنٹس جو ایمان کی ہیں ان کو اختیار کریں وہ ایمان لانے کے بعد نماز کا احتمام اور زکاة ادا کرنا ہے یہ قرآن میں بیان ہوا اور ایک موقع پر یہ بات واضح کی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت کو برائرہست سننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں جبکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص جو میاد ڈیڈ لائن مقرر ہے وہ بھی گزر جائے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے ظاہر ہے کہ جب یہ عذاب آنا تھا اور اس کے آنے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں ہی کو منتخب کیا کہ وہ اس عذاب کو نافذ کریں تو پہلے یہ تیہ کرنا تھا کہ کون لوگ مسلمان ہیں اور کون نہیں ہیں اس میں یہ شرط آئیت کی گئی کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہی مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ مسلمان نہیں ہے اس کو بیان کیا گیا البتہ یہ بات کہ وہ لوگ کے جو بعد میں پیدائشی طور پر مسلمان بنے ان کے سامنے وہ دعوت اس طرح سے آئی ہی نہیں وہ سارے مراحل کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے اور ان کو دکھایا وہ ان سے دو جاری نہیں ہوئے ان کو صرف دعوت دینی چاہیے ان کو صرف انوائٹ کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے ان کو متوجہ کرنا چاہیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ فرق ملہوظ نہیں رکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کے پہلے بیس سال اس سے بھی زیادہ ایسے ہی دعوت دی لوگوں کو متوجہ کیا لوگوں کو کہ جو سوالات تھے ان کے جو اعتراضات تھے ان کو دور کیا تا وقتے کہ ان کے اوپر حقیقت آخریت تک واضح ہو گئی اس کے بعد پھر اس نسل میں اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں گئی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور نماز نہ پڑھیں زکاة نہ دیں یقیناً نماز پڑھنی چاہیے یقیناً زکاة دینی چاہیے مسلمانوں کے اوپر یہ چیز فرض ہے لیکن میں یا کوئی اور اب جبکہ اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے کسی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا وہ نماز نہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم میں سے کوئی یہ کبھی دعویٰ کری نہیں سکتا کہ ہم نے بات کو ایسے پہنچا دیا ہے کہ جس کے بعد اب کسی کے پاس کسی کنسیشن کی ریائت کی کوئی گنجائش نہیں رہی سو وہ کوٹ قرآن حدیث ہی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس کے اس کانٹیکس سے اس کو ہٹا کر مرتد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ کے جن کے لیے ایمان لانا ضروری تھا اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملتی قتل کی ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ چھوڑنے دین کو تو وہ اسی سزا کے مستحق ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کسی کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ آج نہ کوئی پیغمبر ہیں اور نہ ان کی دعوت اس طرح سے آخری حد تک بہترین طریقے سے پیش کی جا سکتے ہیں موسیقی